شروع کیا اپنی خوشی سے اوپر جو ہندوستان ہے جو اس کو اتر پردیش کہتے ہیں وہاں جو اسلام کی حکومت قائم ہوئی وہ شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے حکومت کو قائم کیا اس سے پہلے محمود غزنوی نے سترہ حملے کیے لیکن انہوں نے کوئی حکومت قائم نہیں کی بلکہ بس فتح کر کے واپس چلی جاتی سے البتہ بھیرا تک ملتان تک انہوں نے اپنی حکومت کو وسیع کیا کہ اس وقت ملتان میں ایک کافر طبقہ تھا جو کہتا ہوں مسلمان قرامتہ لیکن وہ بہت ہی گندے صفاق لوگ تھے تو ان کو محمود غزنوی نے صاف کیا پھر گیارہ سو ایک آنوے صدی میں ہندوستان کا سب سے بڑا حکمران پرتوی راش تھا ہندوستان میں راجے مہاراجے بہت سارے تھے صرف دو کی حکومت قائم ہوئی پورے ہندوستان پر ایک جلال الدین اکبر اور ایک اورنگ زبالم گیر تو گیارہ سو نوے میں شہاب الدین غوری اور پرتوی راج کی لڑائی ہوئی ترابڑی کے میدان میں جس میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی اور وہ زخمی ہو کر گر رہا تھا پیچھے سے ایک ترک سپاہی نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور انہوں کو یوں پکڑا اور گھوڑا لے کر وہ لشکر کو چیرتا ہوا نکل گیا جان بچ گئی اس کے بعد وہ سارا سال بستر پہ نہیں سویا اور جو بھاگے تھے ان کو بڑی سزائیں دی اس نے پھر گیارہ سو اکانوے میں وہ اپنا لشکر لے کر دوبارہ نکلا اور اسی میدان میں آٹھائرہ جہاں پہلی جنگ ہوئی تھی تو پرتوی راج اس دوران تیاری کے بغیر مطمئن رہا کہ میں نے شکست دے دی ہے میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے تو وہ اس میں تھوڑی سستی آگئی جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو پرتوی راج نے کہا تم چلے جاؤ ورنہ تمہارا یہی حال کروں گا جو پہلے کیا تھا شاہب الدین غوری نے اپنا لشکر ہٹا لیا اتنی دور تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا اور پھر صوبہ سے پہلے اس نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیا اس وقت پرتوی راج کا لشکر اپنی پوجہ پارٹ میں تھا تو انہوں نے حملہ کیا تو اس میں پرتوی راج قتل ہوا اور ان کو شکست ہوئی اس کی عمر بیالی سال تھی تو پھر شاہب الدین غوری رحمہ اللہ تعالی اجمیر گئے پھر دہلی گئے وہاں اپنی پوری ایک ٹیم بنائی اور قطب الدین عیبق ان کا غلام تھا شاہب الدین غوری کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے قطب الدین عیبق کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا تو انہوں نے اپنا پایہ تخت لاہور بنایا دہلی میں التمشت تھا ان کا غلام اس کو بٹھایا اور ملتان میں ناصر الدین قباشا تھا اس کو بٹھایا شاہب الدین غوری واپس افوانستان جا رہے تھے راستے میں چکوال کے قریب رات میں ماں کے مقامی لوگ گکھڑ تھے انہوں نے حملہ کیا اور اس میں شاہب الدین غوری شہید ہو گئے تو قطب الدین بھی کوئی زیادہ حکومت نہیں کر سکے چار سال حکومت کی اور ان کا انتقال ہو گیا میں جب لاہور پڑھتا تھا سینڈر موڈل سکول تو انہار ریولی کے پیشے ایک گلی تھی وہاں سے گزرتے تو ایک قبر جس میں محلے والے کورا پھینکتے تھے وہ قبر ہوتی تھی تو ایک دفعہ غور سے پڑھا تو وہ قطب الدین ایبک کی قبر تھی پھر زیادہ حکم مرہوم نے اسے وسیع کیا اور مکان خرید کے ڈھا کے بڑا اچھا خوبصورت ان کا مقبرہ بنایا اس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں پہلا خاندان جس نے حکومت کی وہ خاندان غلامہ ہے کہ اصل غلام تھے سارے اور حکومت میں آگئے تو خاندان غلامہ کہتے ہیں علتمہ شتنان ایک آدمی تھا جب خاندان قطب الدین بخیار کاکی کا انتقال ہوا تو انہوں نے وسیعت کی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تحجد فوتن ہوئی ہو اور جس کی اثر کی سنتیں فوتن ہوئی ہو میرا جنازہ وہ پڑھائے تو سناٹا شاگیا میت سامنے اور کوئی نکلتا ہی نہیں چونکہ اثر کی سنتیں تو غیر موقع ہیں کوئی پڑھے نہ پڑھے تو جب کوئی بھی نہیں نکلا تو پھر ایک آدمی موں لپیٹے ہوئے روتا ہوا باہر نکلا کہ میرے پیر نے میرا راز فاش کر لیا وہ سلطان التمش تھا جس نے جنازہ پڑھایا کہ میری نہ کبھی اثر کی سنتیں قضا ہوئی ہیں نہ تحجد قضا ہوئی ہیں ان کے پاس ایک دفعہ غلاموں کی ایک جماعت لائی گئی تو انہوں نے انیس غلام سیلیکٹ کیے اور بیسوں چھوڑ دیا اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور شکل بھی اچھی نہیں تھی باقی انیس اس نے خرید لی تو وہ غلام جس کو انہوں نے عرض کیا اس نے کہا باشا سلامت آپ نے یہ غلام کس لیے خرید دیں کہلنے کے اپنے لیے مجھے اللہ کے لیے خرید لو تو اس کو یہ جواب بڑا پسند آیا اور اس نے اس کو بھی خرید لیا اس کا نام تھا غیاس الدین تو جب یہ الکمش کی سلطنت عرصہ چلی اس میں اس کی ناصر الدین بہت نیک آدمی تھا اور اس کی بیٹی رضیہ السلطانہ الٹونیا سے شادی کر کے حکومت کی کوشش کی لیکن قائم نہ ہو سکی ترک سردار عورت کی حکمرانی پر سیخ پا ہو گئے پھر وہ لڑائی میں بھاگ گئی پھر ختل ہو گئی تو اس کے بعد غیاس الدین بلبن حکوران بنا غیاس الدین بلبن اس وقت دیپالپور میں گورنر تھا تو وہاں جب شور شرابہ ہوا سلطنت کمزور ہوئی تو وہ یہاں سے گیا اور اس نے دہلی کے تخت پر قبضہ کیا اور اس نے بیس سال حکومت کی اور غیاس الدین بلبن کا یہ احسان ہے ہندوستان کے مسلم نون مسلم پر کہ اس نے واحد بادشاہ جس نے تاتاریوں کے حملوں کو ناکام بنایا وہ تاتاری ہر دفعہ شکست تھکا کے پیچھے ہٹے واپس با گئے آخری جنگ میں اس کا بیٹا محمد وہ شہید ہو گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا تو اس کے غم میں پھر ساتھوں دن وہ بھی مر گیا اس دکھ میں تو حکومت خلی خاندان میں شفٹ ہو گئی علاؤ الدین خلی تھا جس نے اپنی حکومت قائم کی اس کے بعد جلال الدین خلی جلال الدین خلی کا بطیجہ تھا علاؤ الدین جلال الدین کو غلاموں نے قتل کر دیا تاریخ والے کہتے ہیں اس میں علاؤ الدین کا ہاتھ تھا لیکن مجھے نہیں لگتا چونکہ وہ بہت نیک آدمی تھا تو علاؤ الدین نے پھر کوئی بیس سال کی قریب حکومت کی وہ بیس ودل کے بازاروں میں پھرتا تھا اور چیزوں کے بہو دیکھتا تھا لوگوں کے حال پوچھتا تھا تو خلجی خاندان جب ختم ہوا تو اس کے بعد آیا تغلق خاندان تغلق میں محمد تغلق واحد وادشاہ ہے وہ تھا صرف پھرا چھٹھوٹی بات میں قتل کر آ دیتا لیکن وہ واحد وادشاہ ہے جس نے علماء کو کہا خانکہوں سے نکلو مسجدوں سے نکلو اور جا کر اسلام کی تبلیغ کرو تم بیٹھ کے کھاتے رہتے ہو تو اس نے دعوت اسلام شروع کروائی محمد تغلق تو تغلق کے دور میں تیرہ سو اٹھانوے میں وہ بدماش تیمور آیا جو ادھر سے کلات کے راستے سے آیا ملتان کو تباہ کیا یہ میرا چھوٹا سا قصبہ تو لمبہ ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی پھر وہاں سے وہ بٹھنڈا کی طرف نکلا اسے تباہ کیا بٹھنڈا سے دیلی پہنچا اسے تباہو برباد کر دیا وہ اس کی عادت تھی وہ پہلے دن جب لشکر گھرا ڈالتا تھا نا شہر کا تو سفید جھنڈا لے رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ ہم سے صلح کر لو ہنسلو تمہارا مال لوٹیں گے تمہیں کچھ نہیں کہیں اگر وہ اس پہ نہیں آتے تو دوسرے دن وہ سرخ جھنڈا لے رہا تھا کہ میں صرف فوجیوں کو قدل کروں گا عوام کو کچھ نہیں کہوں گا تمہارا ڈال دو تیسرے دن وہ کالا جھنڈا لے رہا تھا کہ اب میں نہ کوئی بچہ چھوڑوں گا نہ کوئی بچی نہ عورت نہ مرد تو اس نے دہلی پہ حملہ کیا آگ لگا دیتا تھا شہروں کو اور زندہ لوگوں کو دفن کروا دیتا تھا اور اپنے دشمنوں کو زندہ کڑا کے تیل میں ڈا کے اپنے سامنے جلا دیتا تھا اور لوگ کی کھال اتروا دیتا تھا تو تیرہ سو اٹھانوے میں وہ اصل میں اس نے چین پہ حملے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پیسہ کہاں سے ملے گا تو اس کے مشیروں نے کہا کہ ہندوستان بہت مالدار ہے یہاں لوٹ مارکر نے آیا تھا تو اس کے بعد ایک لاکھ قیدی بنا کے واپس گیا اور سادات کو حکومت دے گئے سادات خاندان کی حکومت میں مختصر مختصر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ جائے تو وہ واپس جا رہا تھا تو اس کو سفر میں دشواری پیش آئی کہ ایک لاکھ آدمیوں کو لے کر چلے انہوں نے کہ سب کے سر اڑا دیتا کہ ہم آسانی سے سفر کر سکیں سب کے سر اڑا دیتا سادات خاندان کے بعد جب ان میں انتشار ہوا اور وہ بکھر گئے تو لوڈی خاندان کے حکومت آئی پہلو لوڈی تغلق میں فروض تغلق بہت بڑا بادشاہ تھا یہ جو مقبر بنو ہے ملتان میں شارک علی عالم رحمت اللہ علیہ کا کہ فروض نے اپلے یہ بنوایا تھا لیکن جب شارک علی عالم کا انتقال ہوا تو اس نے کہا ان کو یہاں دفن کیا جائے تو وہ علم دوست تھا علماء کی قدر کرتا تھا تلمبہ میں ایک اس زمانے میں مولی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے فروض تغلق نے ان کو بلایا اور ان کا احترام کیا ان کو دہلی میں عالی عہدے پر فائز کیا وہ تلمبہ سے گئے تھے وہاں ان کے علم کا شہرہ تھا تو تغلقوں کو ختم کر کے تمور نے سادات کو حکومت دے دی وہ چلانے میں ناکام رہے تو بحلول لودھی پتھان خاندان سے تھا اس نے چڑھائی کیا اور قبضہ کیا اور پتھان خاندان کی حکومت قائم ہو گئی تو اس کا آخری بادشاہ تھا ابراہیم لودھی وہ بڑا شکی مزاج چھٹ چھٹی بات پر قتل کروا دیتا تھا اور لالچی تھا خزانہ جمع کر کے رکھتا تھا تو لاہور کا جو اس کا صوبے دار تھا گورنر تھا اس نے بابر کو دعوت دی کہ تم آو اور آ کر دہلی پر حملہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے تو پندرہ سو چھو بیس میں پھر بابر آیا اور اس نے پانی پت کے میدان میں پہلی لڑائی ہوئی اس میں بابر کے ساتھ صرف بارہ ہزار فوج تھی اور ادھر ایورہیم کے پاس ایک لاکھ کی فوج تھی یہ جو موٹروے کے راستے میں پہاڑ آتے ہیں ان کو وہاں ایک جھیل ہے کلرکہار وہاں جھیل ہے وہاں ایک پتھر آج بھی پڑا ہوئے جس پر کھڑے ہو کر بابر نے اپنی فوج کو تیار کیا تھا کہ بس جان دینے یا پیچھے نہیں جانا ہے بابر وہ سمجھدار تھا لڑائی میں تو اس نے بارہ ہزار کے ساتھ ابراہیم کے ایک لاکھ کے لشک کو شکست دی اور ابراہیم اس میں قتل ہوا اور اس نے اس کو بڑی عزت سے اس کا جنازہ پڑھوایا وہیں اسے دفن کیا اور مغلی خاندان کی سلطنت شروع ہو گیا مغلی خاندان واحد خاندان ہے جس نے ہندوستان پر پندرہ سو چھبیس سے لے کر اور اٹھارہ سو استامن تک حکومت کی کوئی سوہ تین سو سال باقی کوئی بیس سال میں کوئی جیسے بلبن بیس سال کی حکومت کر کے اکیلہ تھا شہید ہو گیا اب بچے کے غم میں وہ فوت ہو گیا تو خاندان غلامہ تھا بلبن تھا خلجی تھا تغلق تھے سادات تھے انہوں نے سب تھوڑا 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 حرصہ حکومت کی تو یہ جو تھا مغلی خاندان انہوں نے لمبہ عرصہ حکومت کی لیکن ان بادشاہوں میں سوائے محمد تغلق کے کوئی نہیں تھا جس نے اسلام کی دعوت پھیلائی ہو ان کو بس ملک گیری کا شوق اور اپنے حکومت بڑھانے کے شوق تھے جس کی وجہ سے وہ دعوت ان کو یاد ہی نہیں تھی کہ ہم نے کوئی اسلام بھی دنیا میں پھیلانا ہے یا ہندوستان میں اسلام پھیلانا ہے تو پھر بابر سے لے کر بادرشاہ زفر تک اٹھارہ سو ستاون میں یہ جو جنگ ازادی ہوئی اصل تو اس سے پہلے ہی مغلیہ السلام ختم ہو گئی تھی شاہ علم ثانی کے دور میں اور میں حران ہوں کہ انگریز آئے اور جانگیر سے ملے اس کے سر تاجر رو اس کے سر میں درد ہوتا تھا بہت تو انہوں نے اب ہماری دیسی دعواؤں میں کوئی ایسی دعواؤں نہیں جو سر درد کو فوری ٹھیک کرے انہوں نے اس کو اپنی وہ گولی دی وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا وہ کہنے لگا مانگو کیا مانگتے وہ کہاں میں ہاں تیجارت کی اجازت دے دو انہوں نے کہا چلو جاؤ در بنگال کی طرف جب شاہ جہاں آیا تو اس کے عزیروں نے کہا یہ بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں ان کو بھگا دو کہ ان کی اوقات کیا ہے اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ جہان کے دور میں یہ چند اگریز یہ پورے ہند کے حکمران ہو جائیں گے تو اب ان کی بے وکوفییں تھیں شاہ جہان کی بیوی تھی ممتاز محل اس کا چودوان بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس میں دردزے میں وہ فوت ہو گئی اور مرتے ہوئے اس نے کہا میرا ایسا مقبرہ بنانا کہ دنیا میں کسی کے ایسا مقبرہ ہی نہ ہو تو اس نے اس وقت کے تیس کروڑ سونے کے سکھے اس مقبرے پر لگائے بنانے میں وہ آج کے خرموں روپے بن جاتا اس سے پتہ نہیں وہ لوگوں کی فلاہی کام کتنے کر سکتا تھا کتنے کام کروا سکتا تھا اور جہانگیر سے زوال شروع ہوا کہ جہانگیر نے دکن میں حکومت تھی عدل شاہی جہانگیر کو تھا کہ میں سارا ہندوستان فتح کرو اکبر عدل شاہی کو فتح نہیں کر سکتا جہانگیر وہاں رہا پچیس سال وہاں بیٹھا رہا اور دہلی کا پایہ تخت چھوڑ لیا وہیں اس کی موت ہوئی وہیں اس کی قبر بنی ویران قبر ہے کوئی جاتا ہی نہیں کسو کو پتہ ہی نہیں ہے یہ آلمگیر ہے جس نے پچاس برس ہندوستان پہ حکومت کی اس کے بعد زوال شروع ہو اور آستہ 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 ادھر ستارہ سا ستاون میں انگریزوں نے سارا جو دولہ کو شکست دی سارا جو دولہ رات عورتوں کے رکس دیکھتا تھا اور دن میں بارہ بھائی اٹھتا تھا اور لارڈ کلائیو جو تھا وہ تحجد میں گھوڑے پہ سوار روتا تھا اور دن نوب ان پر گھوڑے سے اترتا تھا تو ایسے لوگ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس نے صرف تین آزار کڈشک کے ساتھ پچاس آزار کڈشک کو شکست دی اس میں میر جعفر ساتھ مل گیا تھا سترہ سا ستاون میں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس نے جو لیے فوجی ہندو فوجی تھے یعنی ہندو کو مسئلہ ہندوستان کی فوج سے ہندوستان کو فتح کیا انگریز تو بہت تھوڑے سے تھے تو انہوں نے ان کو منظم کیا اور اس وقت وہ ایڈوانس ہو چکے تھے توپ خانہ تھا تو ان کی توپوں نے لشکر میں تبعی مچا دی سراج الدولہ کے تو پھر جو آخری امید تھی ہندوستان میں اسلامی حکومت کو ٹیپو سلطان تھے وہ 1831 میں شہید ہو گئے لڑائی میں اور یعنی دکھ کی بات ہے کہ اس لڑائی میں نظام ہیدر آباد دکھن کا جو نظام تھا وہ انگریزوں کے ساتھ اپنی فوج لے کر سلطان ٹیپو پہ حملہ کرنے آیا تھا تو وہ اللہ اس کی درجات بلند فرما شہر کی ایک دن کی زندگی گدر کی سو سالہ زندگی اس سے بہتر اس کو ایک سکارلینڈ کا سپاہ تھا اس نے قتل کیا اس کا مجسمہ اب بھی وہاں ایڈنبرہ میں بنا ہو ہے تو اس وقت جنرل ہنگسر یہ حیری تھا مجھے نام میں شک پڑ رہا ہے اس نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے اس اٹھارہ سو اکتیس پھر وہ شاہ عالم ثانی کی دور میں دہلی پر آ گئے اور شاہ عالم ثانی کی حکم اصرف محل میں تھی اور قلعے میں تھی اٹھارہ سو اصطاون کی جنگ ازادی ہوئی وہ ایک غدر تھا اور اس میں انہوں نے بہت ظلم کیے اور کوئی منظم نہیں تھا کس قسم کی کوئی ترتیب نہیں تھی تو انہوں نے دلی میں لوٹ مار مچا تھی تو ایسے کہاں لڑ سکتے تھے تو پھر انگریز آئے اور انہوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کیا اور اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سنتالیس تک انگریز حکمران آئے اور انہوں نے اپنے نظام تعلیم جاری کیا یہاں جو بھی تبدیلیاں لے کر آئے وہ بعد میں ہندوستان پاکستان والوں کے لئے بڑی مفید ثابت ہوں تو انیس سو سنتالیس تو اللہ میں اخبار رحمت اللہ نے سب سے پہلے تصور پیش کیا کہ ہمارے لئے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان اپنے طرز اسلام پر زندگی گزار سکیں تو اللہ تعالی درجہ بلند فرمائے قائد عظم رحمت اللہ اللہ کے وہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی انیس سو چالیس میں یا شاید اس سے پہلے انیس سو چالیس میں تھی لیکن وہ بری طرح ہار گئے لیکن انہیں ہمد نہیں ہاری اور پھر دوبارہ لگ گئے تو اکثر علماء کا یہ تھا ذہن کے الگ ملک نہیں بننا چاہیے بہت قتل عام ہوگا لیکن مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ مولانا زفر عمد عثمانی رحمت اللہ اور مولانا عشفر عثانو رحمت اللہ ان کا ذہن یہ تھا کہ الگ ملک ہونا چاہیے چونکہ مسلم اور غیر مسلم کی ترجیحات ایک نہیں ہیں تو یہ کٹھے چل نہیں اکتالیس میں جو جنگ عظیم ہوئی دوسری اس میں برطانیہ ٹوٹ کے رہ گیا اور اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی اور اس کے ملک جس پر قبضہ تھا ایک دور تھا انگریز کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا اور پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ سارے ملک نکلتے گئے تو منہوں نے دیکھا کہ ہم انڈیا پہ حکومت قائم نہیں کر سکتے